خود سب یہ بتائے گا توشہ خانہ میں آپ آج وکیل تھے آج سمات ہوئی کیا ہوا اندر جیل میں کیا ہوتا رہا کیا سا ٹرائل ہوا اور توشہ خانہ اصل میں ہے کیا دیکھیں توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ ایک جو کنگڈم آف سعودی عرب نے جو تحائف دیئے تھے گراف جو تھے جس میں گھڑی بھی شامل تھی جس میں کچھ زیورات تھے ان میں جو ہے وہ توشہ خانہ سے جو قوائد و ذوابت ہیں اس میں ایک پرائیوٹ اپریزر نے پہلے اس کی قیمت تائین کی اس کے بعد ایس بی آر کے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے متائین شدہ تھے خان صاحب نے نہ انہیں تائنات کیا تھا نہ ہی انہیں تبدیل کیا تھا انہوں نے بھی ایک اس کا جو ہے چیک کیا اور اس کے انڈیپینڈنٹ انہوں نے جو ہے اس کی جو قیمت لگائی اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب نے یہ ترمیم کر دی تھی کہ بیس فیصد پہلے تھا کہ بیس فیصد آپ اس کا دے کر آپ لے سکتے تھے اب خان صاحب نے اس کا پچاس فیصد امینڈمنٹ کر دی اور انہوں نے پچاس فیصد اس کی قیمت تائین شدہ کی دے کر وہ تحائف لے لیے سو اس میں قواعد و ضوابط کے مطابق اور قانون کے مطابق تھا وہ کیس بنتا ہی سیرے سے نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا یہ ایک اس جو اپریزر تھا اس سے جو ہے بعد میں تشدد کر کے یہ جو بھی کر کے بیان کروا لیا کہ یہ میں نے بغیر دیکھے اور بغیر جانچ پرتال کیے اس کی کم قیمت لگائی تھی یہ فلان شخص نے خان صاحب کا پیغام دیا تھا پیغام دیا تھا یہ بھی نہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ کم اس کی قیمت لگائی گئی ہے اس لیے یہ پیسے کم جمع کرائے گئے ہیں اور یہ سرکاری خزانے کو نقصان ہوا ہے یہ اتنی فضول ہے اور اس میں ہم نے درخواست دے رکھی ہے پہلے ہی کہ جناب یہ ذرا سنتالیس سے مانگوایا تو لیجئے گا سنتالیس سے کیا آپ کو اکیلا اکیلا عمران خان ہی پر مقدمہ قائم کیا گیا ہے آج تک کسی اور پر توشا خانہ کا جو ہے لینے کا حالانکہ مشرف نے لیے اس کے بعد ضیاء علاق نے میسیب لیے پرائیم منسٹر نواز شریف نے لیے پرائیم منسٹر جو ہے یوسف رضا گلانی نے لیے پرائیم منسٹر جو ہے شہباز کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے نہ لیے ہوں لیکن ان پر کسی پر کیس نہیں ہے اور صرف عمران خان پر صدار صاحب یہ بتائی گئے بلے کا نشان دوبارہ واپس لے لیا گیا اب اس میں درخواست بھی دے دی گئی آپ کو لگتا ہے کہ انصاف مل جائے گا بلہ مل جائے گا یا نہیں ملے گا انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ بالکل بلہ ملے گا بلہ نہیں بھی ملے گا تو بھی ایک ہی نشان ہوگا صدار صاحب یہ بتا دی گئے الیکشنگ پیشن کے حوالے سے کل پھر ان کا فیصلہ جو ہے وہ بائیس دسمبر والا جو فیصلہ وہ بال ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشنگ پیشن کے جو فیصلہ بال ہوئے اور جو بریسٹر آلی زفر صاحب نے وہاں جو چیزیں مانی کیا اگر وہ مان لی گئی یہ تو پھر الیکشنگ پیشن آئین اور قانون کے بطاقہ درست ہے اس سمت میں اس حوالے سے کیا کہیں نہیں نہیں الیکشن کمیشن تو سہولتکار بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی پہلے تھی یہ بی ٹیم جو ہیں یہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے یہ تو ان کی سہولتکار دیکھیں وہ الیکشن لڑی ہی نہیں سکتے ہیں عوام میں جتنی مقبولیت اس وقت سے امران خان کی اور پی ٹی آئی کی ہے یہ اس سے اتنے خائف ہیں کہ یہ بلے کے نشان سے خوف زدہ ہیں یہ ایک ہی ان کا مشن ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے امران خان کو بلے کے نشان کو اور پی ٹی آئی کو یہ جو ہے اس پر نہ ہو آہ الیکٹورلسٹ پہ نہ ہو بگرنہ یہ ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی یہ الیکشن فیس ہی نہیں کر سکتے ہیں سردار صاحب آخر میں یہ بتا جیے کل آپ کا مقالم ہے بڑے دلچسل مقالم ہے لائیو ٹیلی کا ستا سارا کچھ آہ سردار کون پر جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا اس حوال سے سر کیا کہیں گو لاس میں یہ بھی بتا جیے گا کہ امران خان صاحب آپ ملے تو ان کی بارڈی لینگویج کیسی کیا وہ کہہ رہے تھے آپ کو کوئی میسیج یا اپنی یوت کو اپنے کارکنان کو اپنے چاہنے والے دیکھیں جہاں تک پہلا تعلق ہے سردار جرہ اپنی ویب سائٹ دیکھ لیں سپریم کوٹ ان کے جو نیکسٹ ان لائن ہے جو ایکٹنگ چیف جسٹس رہے ہیں وہ بھی سردار ہیں لکھا ہوا ہے سردار ارے بھائی سردار ہماری حسب نصب ہے ہم اپنی کیسے اس حسب نصب کو جو ہے منہ دم کر دیں اور یہ آپ کو کون سا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ کے آپ کسی کے نام پر اس طرح سے تنقید کریں میرا شناختی کارڈ وہی ہے میرا پاسپورٹ اسی نام سے بنا ہوا ہے میری ساری زندگی کی کارسپانڈنس اس پر ہے اور یہ جدی پشتی ہے کوئی میرا یہ اپنا پیدا کردہ نہیں ہے اور باقی اپنے ذرا ہمرائی جج ساہبان سے بھی پوچھ لیں پہلے گھر سے شروعات کریں نا اگر تنقید کرنی ہے تو پہلے ذرا اپنے جو ہے سینئر موسٹ پیونی جج جو ایکٹنگ چیف جسٹس رہے ہیں ذرا پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ سردار جہاں تک تعلق ہے عمران خان کی باڈی لینگویج تو ما شاء اللہ عمران خان بالکل بہت ہی توانہ ہے وہ بہت زیادہ جذبے میں ہیں پرعظم ہیں وہ کہ بھئی میں انشاء اللہ قوم کو اور ملک کو اور عوام کو حقیقی معنی میں آزادی دے کے نہ ہوں گا ان پر کوئی کوئی بالکل اثر نہیں ہے اس اسیری کا نہ ان پر جو ہے کوئی ان مقدمات کا اثر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک ایسا نیڈر اور ایک ایسا ایماندار پاکستان کا قائد ہے جس کو پابا سلاسل رکھنا یہ عوام کی تضحیق اور توہین ہے اس لیے میں توقع کرتا تھا کہ آج کیس جو ہم آئے تھے آج بہلے زبانتیں ہو جائیں گی لیکن آج دونوں کیسوں میں جو ہمارا القادر ٹرسٹ والا کیس تھا اس میں بھی پروسیکیوٹر بھاگ گیا اور نیا پروسیکیوٹر لے کر آگئے جنہوں نے کہا کہ میں میرے پا فائل نہیں ہے اور میں آج آیا ہوں اور مجھے ٹائم دیا جائے اور توشا خانے کے کیس میں بھی یہی انہوں نے بہانہ لگایا اور میں نے اس کی شدید مخالفت کی اس لیے کہ وہ پہلے ہم کئی عرصے سے اس کو بحث بھی میں اپنی تکمیل کر چکا بحث اور اس کے بعد جو ہے پروسیکیوٹر آدھی بحث کر چکا تھا پھر پیشلی تاریخ پر پروسیکیوٹر صاحب نے کہا میں بیمار ہوں آج کی تاریخ پڑی تو آج یہ ڈراما کیا ہے بھاگ رہی ہے سرکار بھاگ رہی ہے نیب بھاگ رہی ہے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سیاسی جماعتیں بھاگ رہی ہے صرف بلے کے خوف